ہم آپ توبتہ ہوا لاشا دیر سکتے ہیں ہم آپ زخمی جسم دیر سکتے ہیں ہم آپ زخموں کو شمار کر سکتے ہیں ہم آپ گولیوں کے نشان دیر سکتے ہیں لیکن ہم آپ اللہ کی راہ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور جب تک اللہ کی راہ کو نہ سمجھیں گے اس وقت تک شہید کہنے کا حق ہی نہیں ہے نہ شہید سمجھنے کا حق ہے اور جب شہید سمجھنے کا حق نہیں تو زندہ جعوید سمجھنے کا بھی حق نہیں ہوگا وہ تو اسی سے متعلق ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو بغیر مقصد کو دیکھے ہوئے ہم کسی مقتول کے متعلق شہادت کی سند نہیں دے سکتے بات یہ ہے کہ جان کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہ ہوتی تو ہماری جان تھی جب چاہے دے دیتے اور جس صورت سے یہ جان جاتی صلاح مل جاتا لیکن اس جان کی بھی پیش خدا قیمت ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ یہ ہماری جان ہے لہذا جب چاہے ہم دے دیں اور اس کے لئے ایک مختصر دلیل تو یہ ہے کہ اگر اپنی جان ہوتی جب چاہے دے دیں تو خودکشی جرمی نہ ہوتی خودکشی گناہی نہ ہوتی خودکشی کا گناہ اور جرم ہونا یہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ جان اپنی نہیں ہے کہ جب چاہے دے دیں اور اب متفق علیہ اسلامی احکام کی روشنی میں اس کے قانون کی روشنی میں دیکھئے کہ جان کی قیمت ہے یا نہیں ہے حضور اگر جان کی قیمت نہ ہوتی تو روزہ کتنے ہی مذیر ہو یہی حکم ہوتا کہ برحال روزہ رکھو علیہ سے زیادہ سے زیادہ مری تو جائیں گے تو برا کیا ہوگا خدا کے ایک حکم کی تعمیر میں ایک عبادت کے سلسلے میں جان جائے گی تو کیا کرنا لیکن دی نہیں ہے آپ کے عبادت جان کی اس کی نظر میں بھی قیمت ہے جان کی بھی قیمت اس کی نظر میں ہے اور اس کی وجہ سے روزہ اگر مذیر ہے تو پھر ناجائز اور پھر کیسے مذیر یعنی یہی نہیں کہ مر جاؤ گے اگر روزہ رکھو گے جی نہیں اگر اندیشہ ہے کہ بیمار ہو جاؤ گے تب بھی روزہ نہ رکھو اگر بیمار ہو اور اندیشہ یہ ہے کہ بیماری میں تول ہو جائے گا تو بھی روزہ نہ رکھو اگر بیمار ہو اور بیماری میں شدت ہو جائے گی بہت جائے گی بیماری تو روزہ نہ رکھو اور اگر روزہ رکھا تو وہ باطل وہ فاقہ ہوگا روزہ نہیں ہوگا اب یہاں بعض بغیب ہوئے لوگ ہیں کہ بیمار ہیں اولاد سمجھاتی ہے کہ آپ کو نقصان کرتا ہے روزہ نہ رکھئے ڈاکٹروں سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں ان کے لئے روزہ موزے رہے اتفاق سے کوئی عالم دین آگئے ان سے پوچھا انہوں نے کہا جب موزے رہے تو پھر حکم روزہ کا نہیں ہے پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے مگر یہ لفظیں اکثر بغیب ہوئے کی زبان سے سنی ہیں کہ عمر بھر تو روزہ رکھتے رہے اب دنیا سے چل چلاو میں بھی چل چلاو میں روزہ نہ رکھیں یعنی ہے اس عبادت کو اب آخر وقت ترکنے یہ تو ہماری طبیعت اس کے لئے آمدہ نہیں ہے نہیں مانتے روزہ رکھتے ہیں اور میں اب اس کا روخ یوں عرض کروں گا احکام شراع کی روشنی میں کہ جو کہتے ہیں کہ عمر بھر تو روزے رکھتے رہے اور اب چل چلاو میں بھی چل چلاو میں روزہ ترک کرنے میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ عمر بھر تو عبادت خدا کرتے رہے اور اب دنیا سے چلتے وہ بھی کوئی گناہ نہ کریں وزو مجھے رہے نہیں وزو نہ کرو شراکہ حکم تیمم کرو وہی سب چیز ہیں کہ یہی نہیں کہ علاقت کا باعث ہے بلکہ بیماری ہے اور بیماری بخ جائے گی اور طول ہو جائے گا وہی سب چلتے ہیں تو روزہ جیسے ساکت تھا کس زمانے پھر بعد میں رکھ لینا ساکت اس معنی سے نہیں ہے کہ بلکل ساکت ہو جائے قضاء کر لینا یہاں اس کا ایک نائب رکھ دیا گیا کہ اگر وزو نہیں ہو سکتا تو تیمم کرو تیمم کے ساتھ نماز پہ وہ نماز وہی مرتبہ رکھے گی جو وزو کے ساتھ اب یہاں حضرات کیا کرتے ہیں یہ بلے بھولوں کی شرط نہیں اور جو ماشاءاللہ نمازی ہیں بہت وہ نمازی حضرات کرتے ہیں کہ تیمم سے تو نماز دل کو نہیں لگتی اب اس میں بھول ہے جوان کی قید نہیں اگر ہے واقعی نمازی تو اب یہ کہہ ہیں کہ وہ تیمم سے جو نماز ہو وہ تو دل کو نہیں لگتی ارے بعد میں پھلیں گے قضاء کر تو وہ بعد میں پھلیں گے تو یہ تر کے نماز ہوگا گناہ اور وہ جو آپ کے دل کو نہیں لگتی وہ خدا کو قبول ہے تو اگر آپ دل کی خاطر نماز پہا کرتے ہوں تو پہوئیے تیمم کیجئے نہ کیجئے اور وضو کیجئے اور اگر خدا کے حکم سے نماز پہتے ہیں تو جب اس کا حکم وضو کا تھا تو وضو کیجئے اور جب اس کا حکم تیمم کا ہے تو تیمم کیجئے آپ کا دل کیا چیز ہے عبادت کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے آپ کے دل سے نہیں ہے یہ تو اگر وضو نہ ہو سکتا اور اگر غسل کی ضرورت ہے غسل نہیں ہو سکتا تو غسل کے بدل وہی تیمم حالانکہ اگر یہاں اپنے دنیاوی عقل سے کام لیا احکام میں تو پھر اب دل یہ کہتا ہے وہی جب دل سب کچھ ہو گیا تو یہاں دل کہتا ہے اور جیسے دماغ بھی کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ صاحب غسل میں تو تو تمام جسم صاف ہوتا اب اگر غسل نہیں ممکن ہے تو وضوئی اس کا قائم مقام ہو جاتا کم سے کم اتنے آہستہ تو صاف ہو جاتا